بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکیشن ہے وہ ہے ایدر انڈوکرائن ٹیشیوز یہ ایدر انڈوکرائن ٹیشیوز کیا ہوتے ہیں مینز کہ یہ انڈوکرائن کا بھی کام کرتے ہیں ان کا بیسیکلی جو پرائمری فنکشنز ہوتا ہے وہ فنکشن ہارمون سیکریشن نہیں ہوتا یہ ہوتے تو کسی اور فنکشن کے لیے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹیشیوز ہوتے ہیں وہ ہارمونز کو سیکریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسا مثال کے طور پر آپ کے جو ڈائیجیسٹیو ٹریک ہے وہاں سے گیسٹن نکلتا ہے یا پھر آپ کا جو کڈنی اس میں سے رینن نکلتا ہے اور ایسے کھوڑ سارے ہارمونز ہیں جن کی سیکریشن ہم دسکرائنٹ بوڈی پارٹ سے دسکرائنٹ کرتے ہیں چلو دسٹارٹ کرتے ہیں ویرائیٹی آف ہارمون پروڈیوز بہت سارے قسموں کے جو ہارمونز نکلتے ہیں آپ کے جسم سے ڈائیجیسٹیو ٹریک میں سے نکلیں گے کڈنی سے نکلیں گے ہارٹ سے پلیسنٹا جو ہوتا ہے وہاں سے یہ ہارمونز نکلیں گے تو یہاں پر گیسٹرین دیا گیا ہے اب پیپٹائیڈ ہارمون ایک پیپٹائیڈ ہارمون ہوتا ہے ریسپونسیبل فار انہانسنگ میوکوزل گروت اب یہ میوکوزل کیا ہوتی ہے میوکوز میمبرین ایک ہوتی ہے جو کہ ہماری الیمنٹری کینال کے اندر پائی جاتی ہے جو کہ اس کے مختلف فنکشنز ہوتے ہیں جیسے کسی انجری وغیرہ سے کسی پیسو جن وغیرہ سے یہ فرس لائن او ڈیفینس کے طور پر بھی کام کرتی ہے تو اس کی جو گروت ہوتی ہے وہ گیسٹرین ہارمون کراتا ہے اس کے علاوہ گیسٹرک موٹیلٹی جو آپ کا گیسٹرک جو الیمنٹری کینال ہے جو میں پیرسٹرک پیرسٹرک ہوتی ہے جو مومنٹ ہوتی ہے گروت ہمک اس کی موٹیلٹی کے لیے اس کی مومنٹ کے لیے بھی یہ پر فرم کام پر فرم کرتا ہے اور یہاں پر دیا گیا ہے سیکرٹن پیپٹائیڈ ہارمون یہ پیپٹائیڈ ہارمون ہے فرم ڈیوڈینم یہ ڈیوڈینم سے نکلتا ہے اور اس کا ٹارگٹ آرگنز کہاں پر ہوتا ہے ریگولیٹ انوارمنٹ آف اسٹرمک اس کے علاوہ پینکریات کو کہتا ہے پینکریاتک جیس کو چھوڑو لیور کو کہتا ہے کہ اپنا بائل کو چھوڑو اس کے علاوہ پی ایچ لیور مینٹین پی ایچ کو مینٹین کرتا ہے مور نیوٹرل تو دا بیسک اسٹیٹ بیسک اسٹیٹ کی جانب پھر آپ آجائیں تو یہاں پر دیا گیا ہے ایک ہارمون ہے یہ بھی ایک ہارمون ہے دیوڈینم سے سکریٹ ہوتا ہے جو کہ گال بلیڈر کو سکریٹ کرتا ہے کانٹریکٹ ہونے کے لیے اور پینکریات کو سکریٹ کراتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں ریلیز کریں گال بلیڈر سے بائل آتا ہے اور پینکریات سے پینکریاتک جوز ان کو ریلیز کرانے کے لیے ریلیز ہوتا ہے دیوڈینم سے اور وہ افٹیکٹ کرتا ہے گال بلیڈر اور پینکریات پر ٹارگیڈرگن ہوتے ہیں تو ریلیز ڈائیجیسٹیو انزائم سکے سم ہارمون آر پروڈیوچ ان کیڈنی آپ کو پتا ہے اب یہ بھی بڑھ کر آئے ہیں جیسے انجو ٹینسنس ہو گیا اور اس کے علاوہ آپ کا جو ہے ایرائیتروپویٹن ہو گیا انجو ٹینسن لیگولیٹ بلیڈ پریشر آپ کو پتا ہے اس نے کیا کر آیا تھا سیوڈیم کی جو ہے وہ ریابزورپشن کر آئی تھی اپنا کڈنی کے اندر اور دوسرا آر پروڈیوٹن سٹیمولیٹ ریڈ بلیڈ سیلز یہ ریڈ بلیڈ سیلز کی جو ہے سٹیمولیشن کراتی ہے سینسز اندہ بون میرو بون میرو کے اندر دونوں کڈنی سے ہی خارج ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ سٹیونٹس لکھا گیا ہے کہ ہیومن ہارٹ اور سو پروڈیوز ہرمون لائک ایٹریل نیٹریورٹک ہرمون ایٹریل نیٹریورٹک ہرمون بلیڈ پریشر بلیڈ پریشر کو ریڈیوز کرنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں سے انکریز کرتے ہیں سالٹ اور واتر کی اکسکریشن اس کے علاوہ پروسٹاگلین آپ کو پتا ہے ایمیونٹی میں کام کرتے ہیں لپو فلک یہ بھی لپو فلک ہوتے ہیں ہارمونز فرم ایوری ٹیشو آف دا بوڈی انوالڈ ڈیلنگ ویڈ دا انفلامیشن بلڈ فلو اوکے تھوڑا سکوپر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بلڈ فلو اینڈ پروٹیکشن پروٹیکشن فرم انجری اور کسی انجری سے پروٹیکشن کے لیے پلیسنٹا اینڈوکرین ٹیشو ریسیو ریلیز ویریٹی آف ہارمونز دیورن پریگننسی دوران یہ مختلف پلیسنٹا ہارمونز سیکریٹ کرتا ہے جیسے ہیومن کرونک ہیومن کرونک ایک منٹ ہو ہولڈ 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 اوکے ہیومن کرونک گونیڈو ٹرپن ایچ سی جی یہ ٹیسٹ بھی کراتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ من کا کچھا ہونا وومیٹنگ وغیرہ آتی ہے اس کا ریلیز ہونا اس کے اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب پلیگننسی ہو جاتی ہے تو عورتوں کے اندر من کا کچھا ہونا ضروری ہوتا ہے کیوں کیونکہ تاکہ وہ کوئی گلت کوئی غلط چیز نہ کھا لیں جیسے جو ایمبریو ہے اس کو نقصان پہنچ سکے ٹھیک ہے اس کے علاوہ انڈ پروجسٹیرون یہ کیا کرتے ہیں یہ ہارمون اپنا پریگننسی کو مینٹین رکھتے ہیں ناو ہیومن برین انڈورفن سمپڑھ کر آئے ہیں یہ ہارمونز پین ریلیفن ہوتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا شورٹ سا لیکچر ملتے ہیں اگلی لیکچر میں تب تب اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ